اے اسلام علیکم کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ ٹویٹس ہیں پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا تو مناسب میں نے سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سارے تافتان بورڈر پہ جب ایران سے آئیں اس میں ظاہرین زیادہ تر لوگ تھے ہر سال ظاہرین آتے ہیں لیکن اس سال ہم نے کورونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری تدابیر کیے اور تافتان کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے کوئٹا کے جیسا خوزدار پشین چمن کی طرح ایک ٹرانزٹ بورڈر ہے جہاں پہ سہولیات ہر لحاظ سے ماضی میں بہت کم رہی ہیں اس کی مین وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سینٹر نہیں تھا ٹرانزٹ ایریا تھا اس پورے اپیسوڈ کے بعد بہت ساری ریکوائیمنٹ اس جگہ کی نکل آئیں جن کو کیٹر کرنا اور ان کو صحیح کرنا ہمارے لئے بہت ضروری بھی تھا اور ان سارے ظاہرین کو وہاں پہ رکھنا اور ان کے حوالے سے ان کے لئے پاسبل جو بھی ریکوائیمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا چاہے ان کا فوڈنگ ہو میڈیکل ہو لیونگ ہو اور ہم نے کوشش یہ بھی کی کہ ان کو کنفائن رکھیں کیونکہ اس اپیسوڈ کے حوالے سے یہ دنیا میں ایک نیا ایک وائرل ہے جس کے تدابیر اور جس کے پریکواشنری میتھرڈز دنیا کے بہت اچھے اچھے ممالک نہیں کر سکے اٹلی لے لیں آپ گریٹ برٹن لے لیں ساؤتھ کوریا جیپین یہاں تک یوروپین امریکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اس کا پھیلاوسی طرح گیا ہم نے اپنی ہر تدابیر کیے لیکن آج کے اس میسیج کے حوالے سے میں تھوڑا فوکس بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو بڑے ایک عجیب انداز سے لے رہے ہیں کہ جی کچھ ظاہری نہیں ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو کوئیٹا کیوں لارہے ہیں یہاں ان کو نہ رکھا جائے ہمیں یہ کس طرح کی ان کو کیوں ادھر لائے جا رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ اپنے ہی لوگ ہمارے اس ملک کے لوگ ہمارے صوبے کے لوگ ہمارے شہر کے لوگ ہیں اور ان بہت سارے کوئی نئی کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں اور نئی ان کے ابھی ڈیٹیکشن ہوئی ہے اگر ہمیں بہت احتیاط کرنی کی بھی اگر ضرورت ہے تو ہمیں ان سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بارڈر سے آئے ہیں یہ اس ایران سے آئے ہیں ان کو بھی ہم نے پی سی ایس آئی آر میں رکھا ہے یا کسی ہاسپٹل میں رکھا ہے ہمیں اگر تدابیر کرنے چاہیے تو ہمیں زیادہ فکر ان لوگوں اس ان جگہوں سے ان گیادرنگز میں کرنی چاہیے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میں اور آپ بڑے اس بات پر مطمئن ہیں کہ یہ لوگ آئیں ان سے دور رہنا چاہیے لیکن اس بات کی تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ ہم جس بزاروں میں دکانوں میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں کہ یہ وائرل کا کیریئر کوئی نہیں ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو شاید ہوا ہو یا نہ ہوا اس کا تو ابھی تک آئیڈیا ہی کسی کو نہیں ہے سو مہربانی کر کے آپ ان سے اتنا خوفزدہ نہ ہو ان کو ہم نے ایک بڑے کنفائنڈ ایریا میں رکھا ہے ان کی بیسک کارنٹین ہوتی ہے یہ کوئی میڈیکیشن لیول پر ابھی تک ہم آئی نہیں ہیں ہم بیسک فرسٹ فیز میں اس کی ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو آئیسولیشن میں ایک جگہ رکھتے ہیں اور وہاں اگر کسی کے اندر سمٹمز بہت سارے نظر آتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں پھر آپ ان کو آئیسولیشن وارڈز میں لے جاتے ہیں اور جہاں آئیسولیشن وارڈز میں اگر ان کو پوزیٹیوٹی آتی ہے پھر آپ ان کا کیر کرتے ہیں اور کیر کے بھی تین کیٹیگریز ہیں کیر میں بھی پہلے بیسک ان کو بہت اگر ہائی لیول پر نہیں ہوتا ان کو ہم ایک بیسک جو ایک کیر ہوتا آئیسولیشن روم میں رکھا جاتا ہے اور اگر کسی کا سیویر ہو جاتا ہے تو پھر ان کو آکسیجن پہ اور ان کو ڈرب پہ لے جائے جاتا ہے اور جہاں نیمونیا یا کوئی اور چیز اس میں انوالڈ ہو جاتی ہے پھر ان کو آئیسولیشن وارڈز میں لے جائے جاتا ہے سو اس کی کیٹیگریزیشن کو ہم نے سمجھنا چاہیے کہ بارڈر لیول پہ وہ ایک بیسک آپ کی ایک بلکل الگ سے رکھنے جگہ ہے پھر آپ اس کی آتی ہے کارنٹین لیول پہ ان کو ایک مخصوص جگہ پہ اور سپریٹ کرنا پھر اگر سمٹمز آتے ہیں پھر آپ ان کو آئیسولیشن رومز میں لے جاتے ہیں پھر اگر سمٹمز مزید پوزیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں پھر آپ ان کو ڈرپی آکسیجن کی طرف اور فائنلی آپ ان کو آئیسیو میں لے جاتے ہیں سویر کیسز کو جن کی ریشوز بہت کم ہوتے ہیں تو کائنڈلی ایک ہیومنلی ایک بہت اچھا میسیج ہمارا جانا چاہیے اور اس طرح کا تاثر بلکل نہیں دینا چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ ان لوگوں کو بلکل ایلین تصور کر رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ ابھی سے ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یہ سارے افیکٹڈ لوگ ہیں لیکن کچھ چیزوں کی تدابیر ہمیں اور آپ کو بہت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کچھ دنوں میں کے لیے خاص کر جو ہماری سوشل انٹریکشنز رہتی ہیں بڑے بڑے گیادرنگز بھی جانا ہوتا ہے بزاروں کی طرف بہت زیادہ رخ کرنا خوٹلوں میں کھانوں کی جگہوں پہ ان چیزوں سے ہمیں اشتناب کرنا چاہیے وہاں اپنی آمد و رفت کو بہت محتاط انداز سے رکھنا چاہیے اپنے ہاتھ ہمیں بہت دونے چاہیے اس کی بہت سخت ضرورت ہے فیزیکل جو پروکسیمیٹی ہے وہ کلوس جہاں قریب قریب چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو اس سے لگ سکتی ہے یعنی کہ دو میٹر تین میٹر کے فاصلے پہ کوئی چھینک رہا ہے کوئی خانس رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسرا یہ ہاتھ ملانے سے ہوتا ہے جس کی حوالے سے بار بار ہی کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ کو بہت زیادہ دونا چاہیے یا سینٹائزز یا دوسرے چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور اگر ہم کوشش کریں کچھ دنوں کے لیے اگر اپنے آمد درفت کو بڑا موتات رکھیں ہم ہر جگہ گھومنے کے شوقین ہیں جاتے ہیں آگے پیچھے اگر اس پہ تھوڑی بہت کمی بیشی آ جائے اگر ہم ایک ہفتے کے لیے ان ساری چیزوں میں ہاف لیول پہ بھی اپنے چیزوں کو تھوڑا ریسٹریٹ کرنے کچھ بہت بڑی چیز نہیں ہوگی گھروں میں رہیں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم آپ سپینڈ کریں بھی کر سکتے ہیں کانٹریبیشن بھی کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کیلئے بہت ضروری ہے ایک تو میں نے کہا کہ گورمنٹ آب علشتان نے اپنی ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ کریں گے بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد ہم نے ہر چیز بہت بہتر کر لی ہے لیکن ایک صوبہ جو اپنے وسائل اور ہیومن ریسورس میں ہر جگہ سے ہر حوالے سے بڑی کمی رکھتا ہے اور طافتان یہاں سے قریب آنے میں ہمیں یقینی طور پر چیزوں کو زیادہ منیج کرنے میں ان کو زیادہ میڈیکل فیسلیٹیز دینے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اسی لیے آپ اس بات کی ضرور اتمنان رکھیں کہ گورمنٹ انشاءاللہ ہماری ہر لیاز سے سوشلی ہو میڈیا کے طرح ہو ایویرنس ہو میڈیکل فیسلیٹیشن ہو ایکوپنٹ ہو میڈیسنس ہو پی ڈی ایم اے کا ہو کیمپنگ کا ہو اس ساری چیزوں میں ہر لیاز سے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اسی لیے ہم نے بہت ساری تدابیر وہ ہم نے لیے جو شاید آج دوسرے صوبے لے رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے سکولز کو بند اسی لیے کیا کہ آج بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا کہ سکول بند رہے سب سے پہلا سٹیپ لیا بارڈر سیل کرنے میں حکومت البلشتان نے سب سے پہلے تدابیر لیے تافتان بارڈر کو سیل گیا پھر اسی طرح ہم نے تجویز افغان بارڈر کی دی اور اسی طرح دوسری چیزوں میں آپ نے دیکھا ہے جہاں چیزوں کا خطرہ یا چیزوں کا پھیلاو بہت زیادہ ہو سکتا ہے سیبل سیکیٹریٹ میں پبلک کی آمد رفت کو ہم کم کر رہے ہیں اور اسی طرح شہر میں کچھ اور تدابیر پورے بلشتان میں رہے ہیں تاکہ ہم اپنے پریکوشنی سٹیپس لیں اپنی جو تدابیر ہیں ان کو لیتے ہوئے چیزوں کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ جو ہماری میڈیکل فیسلیٹیشن ہے ضروریات ہیں ان کو پورا رکھیں خدا نہ خواستہ دنیا میں ہر جگہ پھیلا ہے اگر ہمارے ہاں بھی اس کی ایسی نویت آتی ہے تو ہماری کوئی پرپریشن لیول ہونی چاہیے جس کے حوالے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں سو آئی ہوپ ہمیں والنٹیرزم کی طرف جانا چاہیے میں نے ریکویسٹ کی تھی ٹویٹر کے تھو اور ابھی پھر آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں سپیشلائزیشنز جانتے ہیں ایس والنٹیرز مینجمنٹ میں بھی ہیں اپنے لیاز سے خدا نہ خواستہ یہ ایسی بات نہیں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ فورا ہمیں ضرورت ہے اور لوگ آ جائیں لیکن خود کبھی نہ کبھی اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ ایسے سوسائٹی موبلائز ہوتے ہیں جس کی مثال ہم نے چائنہ میں دیکھی ہے ساؤتھ کوریا میں دیکھی ہے امریکہ میں دیکھ رہے ہیں یورپ میں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایسے قوم کانٹریبیوٹ کرتی ہے اور اس بات سے اجتناب رکھتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت صرف اس میں گزاریں کہ ہم حکومتوں کو یا انڈیویجولز کو کرٹیسائز کریں ہمیں ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے ملک میں آگے آنا چاہیے اور اگر ہم دس پندرہ دن اور ایک مہینے کی لیے اگر اپنی پولٹیکل کرٹیسزم کو اور اپنی انفرادی کرٹیسزم کو اگر سائٹ پہ رکھ دیں کچھ نہیں ہوگا اس وقت پورے ملک میں ہر انفرادی شخص ایک اچھا پوزیٹیو میسج تیاری کے ساتھ جاننا چاہتا ہے یہ قوم ہر چیز کے لیے الحمدللہ پہلے بھی تیار رہی ہے ابھی بھی ہم تیار ہیں ہم نے بڑے چیلنجز فیس کی ہیں اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے پاکستان اس لپیٹ پر نہیں آیا لیکن ہمیں اپنی تدابیر ہر لحاظ سے پوری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے استغفار بھی کرنا چاہیے اور اپنی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سٹیپس اپنی پریکروشنری اپنا میل ملا اپنی صفائی اپنی میڈیکیشن اور یہ ساری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس سارے چیلنجز کو اس سارے جو ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہیلتھ کا تھریٹ جو گلوبلی ہے ہم سب مل کر سب اپنی کوششیں پوری کر کے ایک قوم کی صورت ایک ملک کی صورت صوبائی لیول پہ شہر کے لیول پہ ہر لیاسے پورا کریں گے تاکہ ہم کسی بھی ایسے ایمرجنسی یا کسی ایسے توفان کو دور رکھ سکیں جو ہمیں بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے آپ سب سے دعا گو کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے دیفنیٹلی آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں میں بھی دیکھتا رہتا ہوں لیکن ہمیں سوشلی اپنے محلوں میں اپنے گاؤں اپنے دیہاتوں میں اپنے آس پڑوس ہر جگہ اگر آپ کو ایسے سمٹمز لوگوں میں نظر آتے ہیں کائنڈلی ان کو گائیڈ کریں ان کو بتائیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھپا کے آپ کوئی اپنے لیے بھی نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک کیریئر بن جاتے ہیں تو آپ یہ بیماری اپنے ہی گھر والوں کو دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اپنے باباپ کو اپنے دوست کو دے سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں دونوں طرف ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور جہاں ایسی آئیڈنٹیٹیز یا ایسی سمٹمز نظر آتے ہیں ہمیں ٹیسٹ کرانا چاہیے گھرمٹ اپنی ٹیسٹنگ فیسلیٹیز کو بہتر کرتی جا رہی ہے کیونکہ دنیا میں یہ ٹیسٹنگ فیسلیٹیز چونکہ نیا ایک وائرس تھا اس کے حوالے سے دنیا کو بڑا ٹائم لگا ہے پاکستان بھی اپنی ساری ان ریکوائیمرز کو پوری کر رہا ہے ہائیجین لیول کو مدد نظر رکھتے ہوئے آگے جانا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے